بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سبق نمبر پانچ قرآن مجید حصہ دوم کی پڑھائی کریں گے لیکن بچو اس سے پہلے ہم پہلے پڑھی جانے والے اسباق قرآن مجید کا آدھا کرتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کا نام صورت البقرہ ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کا نام صورت القصر ہے قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور قرآن مجید میں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہیں قرآن مجید حصہ اول میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی نازل کردہ آخری اسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے قرآن کے معنی ہے پڑھنا اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو آئیے بچو آج ہم اپنا سبق قرآن مجید اس سے دم کی پڑھائی کرتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے متبرک کتاب ہے قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے آدیث میں قرآن مجید سیکھنے سکھانے اور تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا تو بچوں متبرک کتاب کا مطلب ہے برکت والی برکت کہتے ہیں وہ چیز جو بکسرت ہو تو قرآن مجید ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے شعبے کا مطلب ہے کہ ہمارے روز مرہ امور میں ہم جو کام کرتے ہیں جیسے ہم کوئی استاد ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں عالم ہیں یا جج ہیں تو قرآن پاک ہمیں اپنے امور ادا کرنے میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے اس کے ساتھ ہی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے اور دیکھیں قرآن مجید پڑھنے والوں کے لئے کتنا ثواب ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا جیسے اگر ہم نے ایک لفظ علف لام میم پڑھا تو اس میں علف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم تیسہ حرف ہوگا یعنی کل ہمیں تیس نیکیاں ملیں گی اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں مکمل وضو کرنا چاہیے تلاوت قرآن مجید سے پہلے تاؤز اور تسمیہ پڑھنا چاہیے تاؤز عوض باللہ منشیطورجین اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کو ٹھہے ٹھہر کے پڑھنا چاہیے ہمیں جلدی جلدی یا تیزی تیزسے الفاظ کو نہیں کہنا چاہیے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کے ترجمے کو بھی سمجھنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سننا چاہیے اور سب سے اہم بات کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیں قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے سورج چاند ستارے دریا درخت اور پہاڑ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہی عبادت کے لائک ہے قرآن مجید ہمیں اچھے کاموں کے کرنے برے کاموں سے رکنے آپس میں پیار کرنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی عطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک اس طرح ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارے دریا درخت اور پہاڑ پیدا کی چاند ستارے پیدا کی ہیں اور ہم روز ان کو دیکھتے ہیں کہ مقررہ وقت پہ آتی ہیں مقررہ وقت میں جاتے ہیں تو اگر خدا دو ہوتے تو ان کے دوران تو لڑائی ہی رہتی ایک کہتا ہے میں سورج کو مشک سے نکالوں گا دوسرا کہتا ہے میں مغرب سے نکالوں گا لیکن ان سب کے ان سب کے تلو ہونے اور غروب ہونے ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ثبوت ملتا ہے اسی لئے ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہئے اس سے پہلے آنے والے قوم یا انسان مختلف چیزوں کی عبادت کرنے لگے کسی کو سورج سے زیادہ فائدہ نظران لگا وہ سورج کی عبادت کرنے لگا کسی کو آگ میں فائدہ نظران لگا وہ آگ کی پوجہ کرنے لگا لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے چاہئے جو ان سب کا خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اچھے کام کیا ہوتے ہیں کسی کے کام آنا صفائی کا خیال رکھنا حریبوں کی صورت کا خیال رکھنا یہ تمام اچھے کام ہیں ہمیں اچھے کام کرنے چاہئے اور برے کام نہیں کرنا یعنی لائی چھگڑا نہیں کرنا دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا غرص کسی بھی طریقے سے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں آپس میں پیار کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا حکم بھی دیتا ہے بچو عطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری یعنی ماننا یعنی ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق ہی گزارنا چاہیے ان کا پیغام کیا تھا قرآن یعنی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ زندگیوں کیسے بسر کرنا ہے تو بچو اب ہم سبق کے ایک لفظ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی طلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے تو اس کا جواب تھا تعوض اور تسمیہ قرآن مجید کا ایک ہر پڑھنے کا ثواب کیا ہے دس نے کیا بچو اب ہم املا کے لفظ دیکھ رہے ہیں جو سبق نمبر حصہ اول اور حصہ دو میں سے لیے گئے ہیں آج ہم اس کی تیاری بھی سکھیں گے سب سے پہلے لفظ ہے قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالی والدین ہمسائیوں قریبوں چہے چہے تعوض تسمیہ نیکیاں کاموں آپس تائیس جبریل حفاظت کتاب سمجھنا اور عبادت تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو لکھنا سیکھیں گے کاف کا پروپر ہیڈ ہم نے سیکنڈ لین کو ٹچ کر کے بنانا ہے قرآن میں کاف کا ہیڈ بنانے کے لیے سٹریٹ لائن اوپر گلائی دیکھ کر رے بنانی ہے اور پری فور لین کو ٹچ نہیں کرنی الف سیدھا مدہ نون کا فارمیشن ہم نے پہلے بھی سکھی تھی پہلے سٹریٹ سلانٹ ون ٹچ اور اس کو اٹھا کر تھرڈ لائن کی اوپر تک لے گئیں گے مجید میم کی بول میم کی بول خالی جیم کا ہیڈ نائیں گے یہ اور دار اور بیچ میں ٹرائنگل بنے گی تو بنے گا قرآن مجید پھر ورڈ ہے والدین واؤ ہیڈ ہم نے بیچ میں سٹریٹ ڈالنا ہے اوپر گلائی ڈالنا ہے دال ڈالنا ہے واؤ الف سیدھا لام اور دال بیچ میں ہماری ٹرائنگل نظر آئے گی یہ کی ہم نے شوشہ بنانا ہے سلانٹ گلائی دیکھیں اور پھر پر نون کی شکل بنا دینی ہے یہ بنجے گا والدین ٹھے ہے ٹھے ہم نے سیکنڈ نائن کے آدھی اوپر آدھی نیچے بنانی ہے سلانٹ تائنڈ بنانی ہے اور رے کو اس سطح اٹیج کر دینا ہے نیچے ہی کی ہک لگانی ہے اور تو ہی بنانی ہے ٹھے ہے ٹھے ہے نیکیاں نون کا شوشہ یہ کا شوشہ کاف سٹک پہ لی سلانٹ یہ علف یا نون ہونہ پروپر بنانی ہے بنجے گا نیکیاں تائیس تے یہ حمزہ اور سین کی پروپر فارم یہ بنجے گا تائیس کتاب پڑھنا پے رے پڑھ رے فو لائن کو ٹچ نہیں کریں گے ہی سیکنڈ لائن کی آدھا اوپر آدھا نیچے بنائیں گے نون علف نا علف سیدھا پڑھنا ہم سائیوں ہی می سین علف سا تین پروپر شوشے بناتے ہوئے علف سیدھا بنائیں گے یہ واو واو پروپر سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے درمیان بنیں گے نون ہونہ ہم سائیوں پھر لفظ ہے تاؤز تے آئین ہم سٹریڈ بنائیں گے سیکنڈ لائن کو ٹچ کرتے ہوئے واو کی پروپر شکل دوسری اور تیسری لائن کے درمیان بنائیں گے اور زال بنائیں گے تاؤز کاف علف کا دال بنائیں گے علف کے ساتھ اٹیچ کریں گے سٹک لگائیں گے کاف علف کا می واو کی پروپر ہیڈ بناتے ہوئے یعنی اوپر سے گلائی اور دال کی شکل اور نون ہونہ پروپر بنائیں گے کامو جیبریل جیم فرس لائن کو ٹچ کر کے بنائیں گے اور بیرے بار سیکنڈ اور تیسری تھرڈ لائن کے میں بنائیں گے ری فر لائن کو ٹچ نہیں کریں گے یہ علف یا چھوٹا سا لکھیں گے جو کہ سیکنڈ لائن سے شروع ہوگا اور لام پروپر فارم جیبریل سمجھنا سین لام لام ہی تالہ تے لفظ پہلے لائن کو ٹچ کریں گے آئین اوپر سے سٹریٹ بنائیں گے علف سیدھا لام سٹریٹ چھوٹیے اللہ تعالی غریبوں غین سیکنڈ غین کا آدھا دوسری لائن کے اوپر اور آدھا لائن سے نیچے رے کو ٹچ کریں گے غر یہ بے وہ سارا سیکنڈ لائن میں نونہ غریبوں تسمیہ تے بنائیں گے سین میم یہ ہے یا تسمیہ علمت آ پے اور سین آپس پہ ورڈ ہے حفاظت سیکنڈ لائن کو ٹچ کرتے ہوئے ہی کا ہیڈ بنائیں گے فیل فا زویں تیزت اور زویں اور تے کے درمیان ٹرائنگل نظر آئے گی عبادت آئین کا ہیڈ سیکنڈ لائن کے آدھا اوپر آدھا نیچے بے لیبا دال سٹریٹ گلائی اور اس کا انڈ سٹارٹنگ سے لمبا ہوگا تے کس لان سٹریٹ اور سٹریٹ عبادت تو بچوں یہ تھے ہمارے عملا کے لفظ جو کہ آپ کو ان سبق میں سوالوں کے جواب لکھنے میں بھی مدد دیں گے امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیون نصر ہے اللہ حافظ